السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عافظ دانش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیر امید کرتا ہوں سبھی خیر و آفیقے سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاوں کو دلی مقاصد کو پورا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے آمین سمع آمین یرقب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں خود کو آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھنے کی حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں جو آگے چلتے ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس باسوانی پہنچ سکے تو گفتگو شروع کرتے ہیں خواب میں شادی شدہ یہ خواب دیکھے تو یہ خواب دیکھنے والے کو بلند مرتبہ حاصل ہونے کی علامت اور دلیل ہے اور اگر غیر شادی شدہ دیکھے تو یہ شادی ہونے کی دلیل ہے خواب میں خود کو آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھنا تو یہ عزت بزرگی پائے گا دولت مندوں میں شامل ہونے کی علامت ہے خواب میں اڑتے ہوئے گر جانا خواب میں اڑتے ہوئے زمین پر گر جانا یہ بزرگی اور مرتبے سے گر جانے اور مال کا نقصان اٹھانے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے صدقہ و خیرات کرے تاکہ جو خواب کا براسر ہے وہ زائل ہو جائے خواب میں آسمان کی طرف اڑتے ہوئے جانا یعنی سیدھا آسمان کی طرف ہی اڑنا اگر دیکھے کہ سیدھا آسمان کی طرف جا رہا ہے تو یہ نقصان کی علامت ہے اور موت واقعہ ہونے کی دلیل ہے ایسے خواب پر بھی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے دن میں کم از کم ایک تسبیح استغفراللہ کی پڑھنی چاہیے تاکہ جو نقصان ہونے والا ہے وہ اس ازائلے کی وجہ سے نہ ہو اور اگر صرف آسمان میں اڑ رہا ہے تو کامیاب سفر کی علامت ہے یعنی آسمان کی سیر کر رہا ہے خوشی سے آسمان میں اڑ رہا ہے تو یہ کامیاب سفر کی علامت ہے اور غیب سے مدد ملنے کی دلیل ہے خواب میں بغیر پروں کے خود کو اڑتے ہوئے دیکھنا یہ اپنی حالت سے پھرے گا اور حالات بہتر ہوں گے حالت سے پھرے گا اگر امیر ہے تو غریب ہو جائے گا اگر غریب ہے تو امیر ہو جائے گا اگر گناہگار ہے تو گناہوں سے توبہ کرے گا اگر کوئی نیک ہے تو دلیل ہے کہ وہ گناہوں میں پڑھ جائے گا خواب میں پرندے کی طرح اڑنا اپنی بلندی کے مطابق سفر پر جائے گا اور کامیاب ہوگا خواب میں زمین سے اسمان کی طرف اڑنا یعنی زمین دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ زمین سے اسمان کی طرف جا رہا ہے تو مرتبہ اور شرف پانے کی علامت ہے خواب میں نامعلوم جگہ کی طرف اڑ کر جانا موت کے قریب ہونے کی دلیل ہے خواب میں پرندوں کے ساتھ اڑنا خواب میں پرندوں کے ساتھ اڑنا یہ مخلوق سے محبت کرنے اور صلح رحمی کرنے کی علامت ہے حضرت دانیال نے فرمایا کہ اگر کوئی اسمان میں اڑ رہا ہے اور اسمان میں گم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان دنیا سے بہت جلد رخصت ہو جائے گا بہت جلد اس دنیا ساتھ کی طرف اڑ کر جانا یہ پہلی بیوی کو طلاق دینے اور پھر دوسری شادی کرنے کی علامت ہے خواب میں خود کو لوگوں کے اوپر اڑتے ہوئے دیکھنا یہ عالی مرتبہ اور بزرگی اور عزت پانے کی علامت اور دلیل ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ کو اچھی رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا وَلَاؤُ مُبِين